بہترم جناب بولا حمد قرآہ صاحب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں میرے ساتھ جناب عزداللہ بالک صاحب پر شریف اکتے ہیں سیدر شاہد عارف ہے نیازمند کا نام زیادر شاہد ہے آج کی اس رشست میں ہم اپنے سوالوں کا آواز ایپیس پہ اعتراض سے کر رہے ہیں کہ آپ کے تعلق کو ایک ایسے شعبے سے رہا ہے جو دنیادی طور پر تحقیق کا اور فکر کا شعبہ شمار کیا جاتا ہے اور آپ کے مضامین اور آپ کے افتار سے اس مند کے بہت نئی تعداد میں عوام واقف ہیں لیکن آج ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ موضوعات ایسے سامنے لے جائیں جن پر آپ کی مار جانا رائے اور آپ کی فکر جو ہے جو سامنے آئے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ پاکستان مورمنٹ کے حوالے سے تھا میرا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کو جن خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تحریک پاکستان یا نظریہ پاکستان کا یہ کونسیکٹ بیا جا رہا ہے اور پچھتے کچھ برسوں سے ایک واضح شکل میں سامنے اس طرح سے آتا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست کی شکل میں مارزِ وجود میں آیا تھا اور اس کا استحقام اور اس کی بقاہ اسی شکل میں ہے کہ یہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں یہ پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اور جن قائل عظم کی زیرِ ہدایت مسلمانہ میں بدے سغیب میں اس کام کا آغاز کیا تو اس وقت ہمارے اطابرین نے پاکستان کو کس شکل میں بے کر تھا اور آج جو پاکستان موجود ہے یا جس قسم میں پاکستان بنانے کی آج پوشش کی جا رہی ہے یہ اس پسور سے کس حقہ بکتا ہے سب سے پہلے میں آپ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس گرمی کے محسن میں زہمت فرمائی خود تشریف بائے میں اپنے متعلق اتنی عرض کروں گا کہ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں تو میں نے پوری عمر اسی میں گزاری ہے امری سیاسیات میں کبھی حصہ نہیں دیا تاریخ پاکستان کے دورانی ہوئی میری خدمات ہیں وہ فکری اور نظری اور تاریری ہیں تو ویسے بھی عدمانے میں میں تو سرویس میں تھا خود خائدہ ہوں کا بھی اچھاب میں لیے یہی تھا کہ یہی جو چھو بٹن ہے وہ یہی تک رہو اس سے آگے نہ دار اے لگا میں نے ان سے کہا کہ میں ملاب مک چھوڑی میں نے کہا کہ میں یہ زیادہ قیمتی چیز ہے اسی طرح پر ہے تو بہت میں میری ساری فکر جو میری ساری عمر جو ہے جیسا آپ نے فرمایا ہے وہ فکری اور تحقیقاتی ہے اور وہ قرآن کے ہی مہور کے اوپر ہے زندگی میں میرا مکشن یہ ہے کہ کوئی پرابلم سامنے آئے تو میں اس کے لیے دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے مقلب کیا رہنمائی دیتا ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے اس میں ایک لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ذہن میں جو قائد تھے تاریخ پاکستان کے وہ یہ تھا کہ یہ ایک مذہبی ریاست بنائی جائے میں پہلے اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف تھا جو دے اور یہ بات بہت کم سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے علامہ اقبال نے یہ پہلی دفعہ واضح کیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ دین ہے دین اور مذہب کا فرق پہلی دفعہ انہوں نے یہاں واضح کیا اور یہی سے آگے پھر دو راستے ہمارے ہاں ہو گئے ایک مذہب کا راستہ ایک دین کا راستہ جو تھا اسے سمجھانے میں خاصہ وقت لگا بات تو انہوں نے یہ انیس سوٹیس میں کہی تھی میرے شرق حاصل تھا انہوں نے آزمندی کا حصہ بہت پہلے تھا قریبا ساٹھ سال کی بات سمجھ لیے لیکن یہ بات جب سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بعد پھر اس لائن کے اوپر میں نے بھی تحقیق کیا کہ دین میں اور مذہب میں پھر کیا فرق حضورتی تھا مذہب خدا بندے کے درمیان ایک ذاتی سے عقیدے کا تعلق نناظرد کا نام ہے جس کا ذہن میں جیتا ہے اس طرح سے قائم کر لے چند مراسم سودہ پاٹ کے پرس کچھ کے کچھ پریچے اس کے بعد اسے زندگی کے عملی معاملات سے کچھ واسطہ نہیں ہے اسلام مذہب کے خلاف ایک چیلنج میری ایک کتاب ایک ہی کتاب ہے میں رہی میں اتفاق سے اور وہ ہے کہ اسلام ایک چیلنج ٹو ریلی جائے علامہ ایک بار ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے اس عنوان سے انہیں زندگی نے مولت نہ دی تو میں نے بارحال وہ لکھی اور وہ یہ ہے کہ اسلام ایک چیلنج ٹو ریلی جائے یہ ہے نکتہ محسکہ جس کو سب سے پہلے سمجھنے کی جو لیتا ہے تاریخ پاکستان بھی جب اس سمجھنے آئے گی مطالبہ پاکستان بھی اسی وقت سمجھنے آئے گا یہ جو کشمکش ہوئے ہو رہی تھی تاریخ پاکستان کے دوران ہندو کی مخالفت انگریز کی مخالفت اس کو ایک تف رکھی ہے مسلمانوں میں سے بھی جو سیکلرزم چاہتے تھے ان کو بھی ایک تف رکھی علماء کرام جو تھے جنہیں اس سمجھنے میں نیشنل سنوہ کہتے تھے ان کا تاریخ پاکستان کے حاملوں کے ساتھ اختراف ہی اس معاملے میں تھا کہ وہ کہتے یہ تھے کہ اسلام مذہب ہے اس کے لئے کسی الگ مملکت کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں ہندو ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے کانگریز میں اس قسم کے ریوزیشن آتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے حقائد کی مذہب کی پرستشتی جس سے مذہب چیتے ہیں اس کی آزادی ہوگی اور ہم ان سے یہ ارزتہ رہے تھے کہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ دین ہے اور دین اپنی آزاد مملکت کے بغیر زندہ ہی نہیں ہو سکتا یہ ہزار سال کے اندر مذہب چلا آیا ہے ہمارے ہاں دین نہیں ہے اور ہمارا یہ مطالبہ یا تاریخ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں مذہب کی بجائے دین کا احیاب ہے یہ علامہ اقبال نے کہا تھا یہی چیز تھی جسے لے کر خائدی آدم پھر آگے بڑھے تھے اس زمانے میں بارہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ انہیں نے یہ جو گوشت علماء اکرام کے ساتھ مذہب اور دین کی کشمہ کشمہ یہ کچھ میرے سپوت ہو گیا تھا چلوئے اسلام کے علمانے کا جو خائن ہے اس میں آپ کو یہی کشمہ کشمہ لائے گی تو بہرحال یہ زیادہ طوالب کی ضرورت نہیں پاکستان بنا تو یہ اس تصور کے مطال بنا کہ یہاں مذہب نہیں ہوگا یہاں یہاں دین ہوگا یہ جو مذہب ہے اس کو انگریزی میں تھیوکریسی کہا جاتا تھا یہ تھیوکریٹک جو اس پر ہے ملوکیت کے زمانے میں ہمارے یہ رائے جوا تھا صدر اول کے بعد صدر اول میں دین تھا ملوکیت میں مملکت سیاست یا حکومت علاق ہوئی اور یہ مذہب کی جو حیثیت تھی وہ آمد ہو گئی اقبال کے خطبے میں چیز یہ کہی گئی ہے وہ سنتیس کا خطبہ جو ہے کہ اس سے اسلام کو اس کا موقع میں دے گا کہ عربی ملوکیت نے اس کی اوپر جو اپنے زنگ لگا دیئے اور اس کو مذہب بنا دیا تھا اس کو خونج کے علاق کر کے دین کو اپنی اثری شکل میں یہاں قائم کیا جائے گا قائد عاظم نے بھی بار بار جو کہا تھا کہ یہاں ٹھیوکریسی نہیں ہوگی انہیں نے بتایا تھا کہ ٹھیوکریسی کے معنی یہی ہے کہ یہ مذہبی پیشوائیت یا علماء حضرات وہ مذہب کو درائج کرتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ارشاد خداوندی کے مطابق ہے ارشاد خداوندی کے مطابق تسیل خلاقی حبومت ہے جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب کی حکم رہ دی ہے اور یہ ہے وہ مقصد ہمارا جس کے لیے ہم ایک شکتہ از نمی چاہتے ہیں یہ تھا ان کا تصور پاکستان یہ میں نے عرض کیا کہ اس لمانے کا جو لٹریٹر ہے ہمارا پاریک پاکستان کے دوران ان علماء حضرات نے بہت تفصیل سے اس کے مطلب بات کی تھی محفر کیے گا مجھے گرے میں کراچھ ہو جاتی امبال میں جو کہا تھا نا کہ مولا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت مادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے ازار ایک شیر میں بات کہتی تھی اس شخص محف عبادت کی پرستش کی رسومات کی شاعر کی اجازت جو ہے یہ اسلام کے اجازت نہیں اسلام اپنی مملکت کہتا ہے جس میں خدا کی کتاب کی حکمرانی یہ تھا مقصد جس کے دیئے یہ خطہ زمین حاصل دیا گیا تب پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ جو حاصل کیا تھا ان کے ذہن میں کیا تھا وہ کچھ تفصیل آگے باقی حاصل کی ہے بنیادی نکٹہ اماز کا یہ تھا کہ وہ خطہ زمین جس اسلام مذہب کی حیثیت سے نہیں دین کی حیثیت سے اس کا احیاء ہو اور اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ کی حکمرانی یہاں صرف ایک چھوٹا سوال میں پیدا ہوتا ہے جو جو تجھ آپ نے فرمائے میں اس کی روچن یہ آتا ہے کہ علماء تصور تصور مذہب کے بارے میں بارے اسلام موڑن سٹیٹ جس میں اسلام بطور دین روائج کیا سکے اور پورے زندی کے تمام شعروں میں اس کی کار پرنائی کیا واقع سمجھتے ہیں کہ مسلم دین میں ایسا سیل موہب تھا یا مظلوری کے عطابری میں اس طرح تیفر بل کیا جب بزار تو یہ نظر آتا مسلم دین کی تاریخ کے زمانے میں تمام توجہات مرتقش تھی تمام کوشش جو تھی اس محور کے گرد تھی کہ یہ ہندوستان کی تقسیم ہونے والی ہے اس تقسیم میں مسلمانوں کو علق خطہ زمین ملے اس نے یہ اپنی محمد قرآن کر جو کی لڑائی تھی جو اللہ فقائد آدم علامہ اقبال تو اس سے فیلے وفاق بات ہو گئے تھے انگریز کے خلاف ہندو کے خلاف اور مسلمان کے خلاف علماء کے خلاف کہ ایک خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں ہم اپنے تصور کی مملکت قائم تاثر دیں یہ اتنی بڑی جانت تھی اتنی بڑی دن رات یہی جو کشم کشت ان کے ساتھ اور مضاحمت اور سخاصم لڑائی جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی سارا وقت اس میں سر کھو رہا تھا یہ جو تیخ تیخ جی یہ آپ نے صرف رہا کہ اس کو اثر لگ یہ تیخ تیخ کہ پاکستان تیخ کیا پاکستان پاکستان یہ لوگ کا سوال ہی نہیں تیخ نے کہا جنگ اتنی محیب تھی اس دمانے میں کہ ان سوالات کے سوچنے کے لئے فرصت ہی نہیں تھی ہم تو حیران ہیں کہ وہ تنہا وہ شخص تھا وہ کس طرح سے لڑائی لڑا تھا ہم تو این شاعت تھے فرصت ہی نہیں تھی نہ یہ تھا کہ وہاں جانے کے بعد کون دوب ہوگے اس کی جزیات کیا ہوگی اس کی لڑائی ختم ہو چکی ہوگی نہ انگریز کے ساتھ ہوگی نہ ہندو کے ساتھ ہوگی نہ مسلمان علماء کے ساتھ یہ جنگ ہوگی ہم ہوں گے خطہ زمین ہوگا ممزتت ہوگی وہاں بیٹھ کے یہ سب خصوص لیا جائے اچھ یہ فرمایے کہ جب یہ سٹیٹ بن پاکستان کا مقصد کی اخترام کا وہ پورا ہوگیا اور ایک ریاست ہمیں مل گئی اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا نقشہ آتا ہے یہ ہی کام جس کے بارے آپ نے پوچھو دلائی ہے یہ ہونا چاہیی ہے اس level پر ہونا چاہیے اس لیے کہ مسلمی پارٹی ہے اس رکومت میں چلی جاتی ہے رکومت بناتی ہے اور کیا جس طرح سے آپ پر مارے ہیں یہ ملہادی طرح فکری کام ہے intellectuals کا کام ہے یا والپیشن دینا ووٹ دینا مراسم منگیہ بنانا یہ اس سے کئی بڑا عظیم تر کام ہے جو صرف اہل فکری کچھ سکتے ہیں یہاں کہیں آخر ہم سے کتائی ہوئی ہے پاکستان کی قیام کے بعد سیل نہیں بن سکے یا جارہ کام نہیں ہو سکے جو اس پر کھان کچھ سکتے ہیں یہ آنے کے بعد پہلی بدقسمتی ہماری یہ کہ قائد عظم وہ کہنے کے دیئے سانس کو لیتے رہے ایک سال زندہ نہیں رہے ہو جا اور قائد عظم کے بعد پھر باقی سارے پولیٹیشن یہاں رہے گئے فکری طور پر کوئی اس قسم کی تحقیق کرنے کے لیے کوئی سیل یہاں نہیں موسیم لیگ تو پولیٹیکل بھی آپ دیکھتے کہ اس کی کیا کسی کے جو میں بھی یہاں نہیں رہی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد یہ سرمایا نا آپ نے کہ یہاں آنے کے بعد یہ بتائی ہوئی ہے اور بہت بڑا یہ ظلم ہے جو یہاں ہی کے ساتھ ہو تو اس سل نے بنا کچھ تحقیق نہیں ہو کچھ شکر نہیں ہو حتی کہ یہ جو اتنا بڑا عظیم مقصد تھا قائد اعظم نے اپنی مختلف تقریروں کے اندر بیانات کے اندر اس طرف اشارات کیے تھے حیدر آباد دکن میں انہوں نے یونیورسٹی کے طور پر کو ایک انٹریویو دیا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جس قسم کی مذہبی ریاست کے لئے کیوشش کر رہے ہیں تو مذہبی کا لفظ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کا ریلیجن ہی تھا اور انگریزی دبان میں دین کے لئے لفظ کوئی نہیں ہے وہاں صرف ریلیجن کا لفظ قائد اعظم اپنے ہاتھ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے انگریزی میں جب کہنا ہوتا تھا تو ریلیجن ہی کہا جاتا تھا بارہ ان لڑکوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کی امتیازی خطوط کیا انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی مملکت میں اطاعت حکمرانی کسی انسان کی نہیں ہوگی کسی ادارہ کی نہیں ہوگی کسی پارلیمان کی نہیں ہوگی اس میں اطاعت صرف خدا کی ہوگی جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب کی حکمرانی وہ کتاب کی حکمرانی میں اس نے اصول دیئے ہیں حدود متیم کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے امت مسلمہ کو اجازت ہے کہ ایسے جتنے امور سامنے آئیں ان کی تفصیلات خود تہ کریں بشرت ہے کہ وہ ان حدود سے ٹکرائیں نہیں سامنے 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 اس میں یہی ہے کہ دستور سامنے تکرین 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 کہ دفعہ لکھا آج چاکت آج نہیں یہ بات اٹھائی اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی جو بھی یہاں ساکولر قسم کی قیوم چاہتے ہیں وہ صرف قائد آدم کی ایک تکرین کا حوالہ دے رہی قائد آدم کی پہلے دس سال بھی تکرین اس تکرین کے بعد بارحال وہ کوئی ایک سال ہی نہ تو وہ کہیں مریخ سے ٹپک پڑے تھے کہ اس گیارہ آگست بھی آئے اور پہلی تکرین ہم کی اور پھر اس کے بعد کہاں سے چلے گئے اور پھر دوبارہ کوئی بات نہیں بھی بیس سال کی تکرین انگریز ہندو علماء کے خلاف اسلام کے نقطہ نگا سے میں نے یہ تمام تکرین ان کی واضح بات کی تکرین بھی ان کی تھا ان کو بھی معنی واقع اور ان کی ہوشی میں میں نے یہ بتایا کہ یہ جو الفاظ چار اس کے اندر آگئے ہیں یہ ٹھیک بات ہے خائد عظم بڑے محتاط ہوتے تھے الفاظ کے انتخاب میں لیکن اس زمانے میں حالات ایسے تھے ان کے بھی جذبات کا غلبت ہے تقسیم کے زمانے میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا موٹے پر کچھ آ رہے تھے یا اقلیت کوئی خوف تھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ انتخام لے گے جو کچھ وہاں ان کے ساتھ ہوا ہے مسلمان کی تاریخ بھی ان کے سامنے رنگے والی تاریخ تھی کہ وہ سوا مند کار کے اور پھر کھانا جہاں میں مدافعت کی ہے اس کی لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اعتراف ہے کہ ان الفاظ کے انتخاب میں ذرا ان سے سکول ہو گئی ہے لیکن یہ اکیلی تقریر نہیں ہے یہ گیارہ کی تقریر ہے چودہ کو بھی تونے نے تقریر کی ہے اصلاح اس میں جو استقلال کناہ جاتا ہے بات کی بغیریاں ان کا انداز مختلف ہوتا ہے اس میں ایک جذبابی رہن بھی ہوتا ہے اس میں پبلک اپروس بھی ہوتی ہے لوگوں کو ساتھ میں دارانہ حسیت ہی تھی گورنر جنرل کی حسیت سے اس میں امریکہ کو اڈریس کی ہے اس نے آسفیلیا کو اڈریس کی ہے ریڈیو پہ اڈریس کی ہے ذرا وہ تقریر دیکھ لی بی حسیت گورنر جنرل میں نے وہ تقریر بھی اپٹھی کی ان کی بی حسیت گورنر بعد کی گورنر جنرل کی حسیت سے تقریر ہیں ان کی وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وہ ایک تقریر میں چند الفراز جو آئے وہ ان کے لئے سند ہو گیا کہ چاہرے آدم یہ چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے کسی نے یہ کہہ ریا کہ صاحب وہ وکیلہ نہ ہر بات تھا کسیم کی ہزار بات ہیں یہ بات ایس جس منہیر نے اپنی کتاب میں اس کے اندر جائے میں اس کے بھی ایک ایک حسیت کی اس کے بعد اس کو بھی اتخاب نہیں سوال ساری یہ ہے کہ گورنر جنرل کی حصیت سے کوئی آنییت اس کی بھی ہے یا نہیں میں یہ اور کر رہا ہوں معلوم نہیں جی آپ شائع کر رہے ہیں یا نہیں شعفت حضیات کے اس بیان کی دیکھ آدم اس میں یہ ساری تقریر پہلی نہیں اجمال نہیں یہ بڑی عام چیز ہے اس میں ایک چیز جس جوش فضل دین کا بیان وہ تھا غیر مسلم جس کے لئے کہا جائے گا کہ یہ نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا کچھ شخص نے اس کے اوپر پیمفلٹ لکھا اور یہ کہا کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ ذہن میں یہ نہ سمجھ ہے یہ مقصود ہے یہ نہ ہندو ہندو زمانت دی ہے ورنہ سن چالیس کا ریزولیشن قائد عظم کی پوری زندگی یہاں اسلام کی حکومت ہوگی اسلامی مملکت ہوگی اور ہمیں یہاں اسلامی مملکت میں عقلیت اور زندیوں کی حسیت سے رہنا ہوگا اس نون مسلم کرسچن نے اس کے متعلق اسی زمانے میں یہ لکھ ساتھ کی بس گئی ملکت کی ملکت ملکت کرسکت ملکت پرسکت ملکت پوری ملکت رکس دیو ساتھ جنگ ملکت کرسکت ملکت نگی تک ساتھ بی خورج وہ بلما تی خورت رکھ مسئلی شیئر تن خرق ان دیلی شیئر کی تی خور اگر آپ کو معلوم ہے کہ معدود چند تھے وہ جنہوں نے ساتھ دیا ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ نمائیں احسنیت مولانا شبیر احمد عثمانی تھی مولانا حلا مرشد تھی ان دونوں کے ذہن میں یہ بلکل بات ساتھ تھا ان کی تقریریں آپ دیکھ لی رہی ہیں اس میں یہ بات ساتھ کہی ہیں اور وہ تو کلکتے کا اڈریس ہے وہ تو خاص طور پر مبنی اسی چیز کی اوپر ہے کہ وہ ایک دین ہے اور دین کی ریاست جو ہے وہ مملکت چاہتی ہے دین اور وہ یہی چیز ہے جس کے لیے ہم پاکستان مانگ رہے ہیں ان علماء نے یہ کہا تھا باقی اور نیٹے کے درجے کے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے سافتا ہے تو یہ بات کہی ہے نہیں ان کے ساتھ تھا اور میرا ان کے ساتھ پر آسم کے مقفد ہوئے تھی انہوں نے واضح طور پر کہا اور مولانا شبیر احمد نے کہا ابنی تقریر میں ہر جگہ یہی بات کہتا ہے ان کا جو مولانا حسیم الدین مدری کے ساتھ اسے منادرہ کہلی دیئے یا مبازہ کہلی دیئے وہ جو ہوا ہے بڑی سخت تھی وہ سارا اسی لکتے کے اوپر تھے آپ جانتے ہیں کہ مولانا حسین احمد کے صاحب مقابل میں اگر بیٹھ کے بات کرنی ہوگی تو کام علمی درجے کی بات نہیں تھی وہ بڑا مشہور ہے ان کے ہاں کا مبازہ جو تھا وہ زبانے میں قریر نہیں آ چکا ہوا تھا اور وہ لکتہ ماسکہ اس میں یہی تھا مولانا حسین احمد مدنی یہی فرماتے تھے کہ ہندوستان کی ریاست میں ہندوستان کی مملکت میں رہتے ہوئے ہمیں اسلام کی آزادی ہوگی اس واسطے ہمیں الگ مملکت کی ضرورت نہیں ہے اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی تردید مولانا شبیر احمد نے کی اور بڑی لمبی چوڑی وہ باس ہے یہی تو وہ لکت ہے تو ان کے ذنب ہی یہ بات ہے پاکستان اللہ کے قادر آپ کے ذنب میں کون لوگ دے ہیں جو پاکستان کی اسلامی احساس کو مصطفح کرنے کے قلیر اور اسلامی قداسط کے کو تشکیل ہے اس میں ملکتوں نے ماما کرنے کے لئے ہماری کا کام انجام دے سکتے ہیں یہ جو سیاسی لیڈر ہمارے ہاؤں کے تھے میرے نگاہ میں توڑ میں کوئی نہیں تھا ان کے ذہن میں تو اپنی سیاست ہی تھی جو کوئی کر رہے تھے اگر یہ حجوم نہ ہوتا سیاست کا جو ان لوگوں کے اوپر اور اتمنان سے کہیں بیٹھتے تو ایسے لوگ تو ایسے تھے نہ کہ جو بیٹھ جاتے اور تحقیق کرتے لیکن ان میں سے کوئی نہیں تھا جن کو آپ سرکردہ لوگ پہ رہے ہیں آپ کے لئے میں یہ کام جو ہے یہ مسلمین کا کام تھا بیسیت پاکستان کی بانی جماعت ہونے دے کہ وہ اس قسم بہت سیل بناتی یا مملکت پاکستان کی یہ مملکت کے بعد مملکت والوں کا کام تھا کیونکہ سوال تو پہلا یہ پھر ہو گیا تھا کہ مملکت اس کا دھانتہ کیا ہونا چاہیے اس کے مملکت کے متعلق ہم یہ سوال پیدا ہو گیا تھا تو یہ مملکت والوں کا کام تھا کہ وہ بتاہتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کی مملکت بنانی ہے عوام کا کام تو وہاں ختم ہو گیا تھا وہ یہی تھا وہاں کہ ایک خطہ زمین حاصل کرنا ہے جہاں ہم نے دین کی حکومت قائم کرنی ہے خطہ زمین حاصل ہو گیا اب جن لوگوں نے متشکل کرنا تھا اس مملکت کو حکومت کو قائم کرنا تھا اس کے اصول مبادیات اس کے حدود وہ متیم کرنے تھے ان لوگوں نے وہ جسے پہلی چیز دستور یعین کہتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے نا اگر آئین سازی کی بات کی جائے تو آئین سازی کا پاک تو پھر ظاہر ہے کہ رسول صاحب اسمبلی کے اقعام ہی کریں گے جو کسی بھی جن لوگت میں متقب ہوتے ہیں اس میں پھر انکلیکچنل سیل بنانے بھی بات تو نہیں آتی کیا آپ ہم کونہ سے اس کو بڑھ بڑھ نہیں کریں کیا آپ کوئی جو کچھ فرما رہے ہیں تو اس طرح سے سمجھے جائے کہ ملیانی دور پر ایک اچھا اور کن پھر جن کا نزکرہ آپ نے فرمایا ہے ان پر آئین بنانے کا کام ہمارے ساتھ لیتا یا آپ یہ فرماڈے ہیں جس پر آپ اب تک بیعث کر رہے ہیں کہ دین کو مملکت میں دین کے لفاظ کے لیے ایک آئین سے وہ بھی اوپر بارہ تر جاتر چھانچا کرانے ہوتا ہے نہیں بارہ تر کی بات نہیں تیہ یہ کرنا تھا ہم نے کہ جو کچھ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دین کے عیاء کے لیے یہ مملکت ہے اس کی تحقیق کی جائے اس کی تفصیلات تحقی جائے متین کی جائے حدود اس کی یہ علاقی ایک سین انہی کا ہوتا یا وہ کوئی مقرر کر دیتے کچھ کر دیتے یہ بات نہیں ہے کہ کس کو مقرر پہلے کام یہ کرنے کا تھا کہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک منفرد قسم کی یہ مملکت بن رہی تھی سیکولر یہ نہیں تھی چیوکریٹک یہ نہیں تھی اس قسم کی مذہبی یہ نہیں تھی جیسے کہ وہ مذہبی حضرات کہہ رہے تھے اس کا نمونہ ہی کوئی نہیں تھا صدر اول کا تھا صدر اول کی تحقیق جو ہے اس کی تفصیلات ہمیں ملتی رہی ہیں مستند طور پر اس کے بعد کسی دور میں بھی یہ دین کی مملکت قائم نہیں ہوئی اس دور میں تو کہیں بھی نہیں تھی تو یہ کام پہلے ان لوگوں کے کرنے کا تھا کہ وہ بیٹھ کے تحقیق کرتے کہ اس کی شکل کیا ہوگی اکھنا مذہب کی جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا ہے یہ نہیں کیا ان لوگوں وہ اگر جاتے یہ کوشش کرتے تو مل سکتے تھے مل سکتے تھے انہوں نے اس کی عنیدی نہیں سمتا بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا میں ان کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا تھی یہ نہیں اپنی ذات کی متعلق کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے میں نے یہ شروع کیا کہا کہ یہ ہیں وہ دینی مملکت یا اسلامی مملکت یہ اس کے خطوخال ہوں گے یہ اس کی تفصیلات ہوگی یہ ساری تیزیں جتنی بھی ہیں پہلے دن سے میں نے شروع کیا پہلے دن سے میں نے جاری کیا ہے اس نمانے سے لے کہ آئی تک ہر ایشو میں یہی چیز ہے جس کو میں ڈسکس کرتا چلا آ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے یہ ذمہ داری لے یا نہیں لی میں تو تنہا کر رہا ہوں قائد عظم جو تھا ان کے ساتھ تو ہے وہ تو سنتے تھے قول کرتے تھے سمجھتے تھے وہ اگر یہاں آ کر زندہ رہتے جسے میں کہا رہا ہوں وہ زندگی نہیں تھی بیچاروں کی جو ایک سال کاٹا ہے انہوں نے وہ اس کے متعلق پہ کر جاتے باقیوں کے متعلق معنی کہتا سنتے تھے لیکن وہ کیا واقعی اس میں بیلیو کرتے تھے دل سے سنتے تھے چاہتے تھے میں نہیں کہہ سکتا بیلیو کرتے تھے اس کو تھوڑا صحابے بڑھاتے ہوئے ہم اس مرلے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان بن گیا جو وہاں آنا چاہیے تھا جیسا کہ ہمیں ابھی تجزیہ کیا وہ نہیں ہوا پھر ایک لنگا پر یہ جاتا ہے سیاسی حکومتوں کا پھر اس کے بعد پہلا ماشاءاللہ آیا پھر دوسرا ماشاءاللہ آیا پھر ایک سیاسی حکومت آئی اس تمام عرصے میں اگرچہ جو بھی آئین اس محط میں بنا اس کے تردی افعاظ میں اور اس کے بی بچے میں ہمیشہ ہی بات آئی کہ اسلام کے بناتی کوئی حانونی ہاں نہیں بنایا جائے گا لیکن کم ویشہ آئین میں ایک رندت مفرر کر دی گئی کہ اپنی رندت میں تمام قرامین کو اسلامی سانچے پر ڈھالا جائے گا لیکن وہ قرام کسی طور پر نہیں ہو سکا لیکن اب ایک ایسی حکومت پچھلے سات سال کے بار پچھلے سات سال سے محرز و جود میں آئی ہے جو ایک اس مط میں پہلی بار ایک ایسی سیاسی تحریک کے نتیجے میں چاندے آئی ہے جو اگرچہ شروع تو ہوئی تھی قومی اطلاعات کے ان نقاض سے اور اس قبام سے اور اس منشور سے جس میں براہ راست اور ازام مصطقہ کا یا کسی بھی مذہبی اور کسی اور نارے کا ذکر نہیں تھا لیکن آگے چل کر جب سیاسی تحریک ناکام ہوئی تو اچاندہ ہی اس میں سے ایک نظری سلوکرنزم نکلا جس پہ لوگوں نے نہائی کی جذباتیت سے بہت بانیہ دی اور اس کے نتیجے میں موجودہ حکمرانوں کو سامنے آنے کا اور یہ کہنے کا موقع ندا کہ ہم اور نقاض اسلام کا کام شروع کر دیں کہ جو ہم کس طرح سے آئی ہے اس بہر سکرطہ نظر یا اس کی مولیریٹی کیا ہے اور میں آج وہ دیکھنا ہے اور آپ سے یہ پوچھنا ہے خاص طور پر کہ آپ یہ فرمائیں کہ اسلامائیویشن کا جو عمل نباز اسلام کا عمل جیسے آپ گیتے ہیں اس حکومت میں جیسے شروع کیا ہے آپ اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ کام جو ہے جو اب تک ہوا ہے اس کی قردوں کی حدیر ہے اور یہ کس حد تک اس کام سے محاصل رکھتا ہے جو کیانے پاکستان کے پاکستان آپ کے خیال میں ہونا چاہیے اس کے لئے مجھے پیچھے جانا پڑے گا اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گا پاکستان جب بنا ہے وہ تمام مذہبی گروہ جو اس کی مخالفت وہاں کرتے تھے جن کے نزدیک اسلام مذہب کی حیثیت سے ہی کافی تھا اس میں کچھ اور کچھ کی ضرورت نہیں تھی وہ حضیم کر کے پاکستان آگئے انہوں نے آکے یہاں مطالبہ شروع کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے اس لئے یہاں اسلام کا نباز ہونا چاہیے اور اسلام سے ہم کے ذہن میں وہی مذہب تھا جو ہندوستان میں پیش کرتے تھے وہ بھی تمام حضرات جتنے علماء دیوبانوں جنہائے بریضی انہوں نے یہ مطالبہ نمات اسلامی سارے یہ سب مخالفت تھے وہاں مخالف تھے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا تو مطالبہ وہ تھا کہ جس مذہب کے ساتھ دینی مملکت بنانے کے لئے یہ خطہ دیا گیا تھا وہاں اس کی شکست ہوئی تھی انہیں وہ مطالبہ یہاں تھا مذہب قائم کرنے تھا یہاں دین نہیں یہ سارے جتنی بھی اس سمجھے یہ 20-30 سال کی اندر جو یہ تحریکیں چلی ہیں وہ مذہب کے حیاء کے لئے دین کے حیاء کے لئے نہیں ہوئی پہلے تو وہاں نے جو فرمایا کہ دستور کے اندر بھی کچھ الفاظ لکھے گئے وہ الفاظ نہیں ہیں تبرپن جو لکھے کوئی امید نہیں کرتا تھی عملی ان کی قیفیت کیا تھی یا کسی شروع ہوتی یا کسی نے بتائی نہیں اس کو وہ لکھے ہوئے وہ لکھے رہے جیسے ہم فتحوں کی اوبر بیسولہ لکھ دیتے ہیں یا ساتھ سو چھاسی لکھ دیتے ہیں اس کی اتنی سی حسیت تھی یہ جو تاریخ تھی اسلام کے نام پر یہ اس مذہب کی قائم کرنے کے لئے تھی اور اس کے مقابل میں ان کے سامنے تھے سیکلرزم تھا یہ ہے ساری تاریخ ہماری جو ہے پہلے حکومتوں نے در خورے اتنانہ زیادہ سمجھا اس دور میں اس حکومت میں اس کو اہمیت دی ہے تو یہاں وہی مذہب جو ہے اس کا حیاء ہوگا دین تھا نہیں اس لئے اگر یہ ہوگا بھی تو یہ بہرحال جس مقصد کے لئے اقبال نے یہ کہا تھا یا قائد عظم نے یہ لیا تھا یہ وہ مقصد نہیں تھا وہ تو اس کی جگہ وہ دین کو لانا چاہتے تھے یہ تو بلکہ ہے صاحب یہ چیز ماشاء اللہ موجودہ حکومت وہ حکومت اس سے تعلق نہیں ہوگا دین کا یا ہوگا تو وہ بہرحال یہ مذہب جس پر لے اس کی جگہ وہ اس سے بلند اور خائق اور خوق ایک چیز ہے جو یہاں نافذ ہوگی وہاں انسانیت جو ہے وہ بلند ہوگی وہاں تقریم انسانیت ہوگی سب سے پہلے یہاں نقشہ ہی کچھ اور ہوگا اس کا اقبال نے کہا ہے نا قصد دری سائل محروم نیست عبد مولا حاکم محکوم میں یہ ہے دینی حکومت انسانیت اس میں توڑا سا مغانتہ ہمیں محسوس ہوگی یہ ہے وہ اس وقت دو کرتے ہیں ایک ملو کا خیال ہے اس میں سیاسی جماعتیں ہیں جو مغرب کی جمعیت سے مقصر ہیں ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا نظام بتانے کیلئے ضروری ہے مثال کے طور جب اسلام کی بات چلتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہاں جہوریت لائی جائے پھر اسلام کا نقاس منطل ہو سکتا جبکہ محضورہ حکومت میں شامل ہو یا اس کے حامل ہو جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں چونکہ حکومت سازی کا کوئی موجود نہیں ہے اور صرف بنیادی طلوق پیش کیے گئے ہیں میں آتا اس بات کوئی حلیت میں حاصل نہیں ہے کوئی شخص حکمران کیسے بنا اگر وہ قام جی کرتا ہے اسلام کیسے ملکمہ فوجی عقوبت نہیں ہو اور اس کا صرف جو ہے اسلام کے نفاز کے سلسلے میں یا کچھ بھی آپ فرما رہے ہیں دین کے نفاز کے سلسلے میں اور وہ کوئی نظام سکتا ہے یا آپ کے خیال میں اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اسلام میں حکومت سازی کیسے ہو حکومت کیسے بنے اور کیسے اگر اچھا ہی ہوا جو پہلا آپ نے اتنا نمبا جلتا جو ان کے اندر کشم کش خصوص لگ جاری ہے مذہل والوں کے ہاں سیٹلر والوں کے ہاں جو بھی دین بہت آئم بہت چاہے گا اس کی موجودہ حصیت کچھ بھی ہو اس کا تعلقی نہیں ہے اس کی حصیت وہ ختم ہو جاتی ہے اسی دن جب دین کا پہلی ہیٹ رکھتا ہے دین کی پہلی ہیٹ قرآن کی روح سے ہے جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قام نہیں کرتا وہ قافر ہوتے یہ قرآن کہہ رہا ہے سب گمرانی خدا کی کتاب کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں دین خرور جسے ہم سربرا مملفت یا حکومت رجیم کہتے ہیں نا ان کا کام قرآن ترین کے حقام و اقدار جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہے نہ قانون بنانا ہے یعنی ان کو نافذ کرنے کے طریقے تو بنانے ہوں گے جو ذیات بنائی جائیں گی بائیلال بنائی جائیں گی قانون اور رسول نہیں بنا سکتا کوئی بھی نہ ہی وہ خود اس پہلی چیز تو اس کی پہجودہ حیثیت بحیثیت مقدر کے اقتدار والے کے یہ ختم ہو جاتی اقتدار تو صرف خدا کی کتاب کو حاصل ہو ہوتا ہے تو اسے وہ آئے کہاں سے سوال کو سب سے بڑی چلائیں دو چیز آپ نے کہیں اس کا انتخاب کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا کہ خلا شخص چلائے یہ بات نہیں ہے قوم ملت امت جس کی مملکت ہے پہلے تا کر لے کہ یہاں حقبرانی قرآن کی ہوگئے جتنے عرباد ایک قرار ہیں عرباد ایک ذکر ہیں وہ اس پہ متفق ہو جائیں کیونکو برانی قرآن کی کتاب کی ہوگی قبل مسائر کی اس کتاب کی گوشنی محفو دار ہو جائیں کیا یہ باتی مهمکر ہے اور کیا یہ تیوریٹکل بات نہیں کسی بھی دور کے بارے میں کہنا آج کے بارے میں نہیں فلاں کام پہ پہلے سارے متفق ہو جائے ایسا تو ملت ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح کام ہے اس کو ناکر کی جائے خواہ اس سے کچھ لوگ اقلاعات ہی برکتے ہو اخلاف تو ہمیشہ ہم میں ہوتا ہے آپ جو کچھ فرمارے ہیں آج کے پرکٹیکل آرات میں یہ مہمکن ہے کہ حکومت کے لوگ آرات کے لوگ آرات صاحب کے آرات کے آرات میں ایک برائی جو عملی صورتح ہے اس میں ہمیں اس خوش سے نکر لی کا درستہ بتائی پہلی چیز پر یہ چیز جس دوسرور ایمان بنیاد کہیں اس چیز کی پر تو متفق ہو نہ پڑ چاہتے ہیں تو انہیں اس پہ تو متفق ہونا پڑا جو قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ بات ہے کہ اس پہ یہ متفق نہیں ہوگی تو پھر ان کو یہ ٹنٹا چھوڑ جنا چاہیے سیدھے تر آرات سیکھل رزم لائے اللہ اللہ خیصہ جو اس وقت ہمارے کوشش بھی کر رہے ہیں وہ کہتے بھی ہیں اور بھی سمجھے جاتا ہے کہ وہ مخلص ہیں مفاظ اسلام کے سلسلے میں مذہب کے نفاظ کے سلسلے میں یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کا لغوز بولتے ہیں کوئی متین اس قسم کی قسارٹی نہیں کوئی سلانڈر نہیں کوئی اتھارٹی نہیں جس سے ہم پرک دیکھیں کہ یہ واقعی اسلامی بات ہے یا نہیں اسلامی نظام اسلامی شریعت اسلامی مملکت اسلام یہ کہتا ہے اسلام کا یہ منفع ہے تو اسلام تیسی شخص کا نام نہیں کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے نا پرکنے کے لئے ہے متین کوئی اتھارٹی ہے اسی سب کے نزدیک متقی کر ہے جب ہی آگے بات چلے گی نا قرآن بس اس قدر جہاو پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کہ ان لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ قرآن آمن نازد ہو کہ صاحب اس کی انٹرپیٹیشن ایسی ہے کہ بڑی مختلف ہے تو کتاب تو میری کتاب کی معاف فرمائی گا اگر اچھی سوزت چار انٹرپیٹیشن ہے اس کی لئے میں کتاب اٹھا کے پہن دیں یہ کتاب کی تعریف ہے کتاب دی ہو اور وہ کتاب دی ہو آخری کتاب خدا کی قیامت تک کے لئے رہنے والی اور اس کتاب کی کی جی چاہے اس میں سے اپنی مرضی کے انٹرپیٹیشن یہ کتاب ہے تو یہ کے لئے میں کہتا کہ اس میں کبھی تبدل نہیں ہوگا تغیر نہیں ہوگا محفوظ میں رکھی اس کو قیامت تک دی یہ اسی طرح رہے گی تو اگر یہ صورت ہو جائے کہ اس کی انٹرپیٹیشن ہی بدلتی چلی جائیں تو کسی کام کی چیز بھی نہ ہوئی آپ کی کسی نے کبھی دیکھا ہی ہے یہ قرآن خیر کیا اس دو انٹرپیٹیشن نہیں ملتی قرآن انٹرپیٹیشن تو بات کی بات ہے قرآن امیل کا مدل ہے وہ عربی زبان میں ہے اور صرف اس کا ترجمہ جو ہے اس میں بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک مترجمہ کرتے نہیں دوسر وہ ترجمہ کی بات ہے قرآن کی تو بات نہیں تو ترجمہ ہو گیا تو ترجمہ کی تو یہ صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ترجمہ مختلف لڑھ رہے تھے دیوبان سے ایک دفعہ اتفاع اٹھے کتنی قیامت ہے کہ جتنے ترجمہ ہوئے ہیں وہ اہل حدیث کے ترجمہ ہیں اہل فقہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہمیں فقہ حنفی کے مطابق قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے فقہ حنفی کے مطابق قرآن کا ترجمہ تو یہ ترجمہ کیا ہوا یہ ہیں ترجمہ ان کا یہ اعلان ہوا پھر انہوں نے اپنے علماء بٹھائے انہوں نے ترجمہ کیا فقہ حنفی یہ کہ یہ یہ جتنے ترجمہ ہوئے ہیں ان کا حدیث کے ساتھ اصلاح ہے یہ تو ان کا ترجمہ ہے ایک آج شکہ حنفی کے مطابق کو ترجمہ ہو ان کو بڑی بہت قیامت آگئی ہے اور شکہ حنفی کے مطابق ترجمہ ہو ترجمہ سے کام نہیں چاہی سب سب ناس جو لوگ اس جو سرکاری زبان بنا دی جائے تاکہ آپ اس کے حق میں زہر وہ اپنی رہن اوپر ہے اور سرکاری بنے یا نہ بنے بہرحال لوگ فرنج بھی سیکھتے ہیں جرمن بھی سیکھتے ہیں عربی بھی جو لوگ یہ تحقیق کریں گے ان کو تو اربی زبان آنی چاہیے نا اور قرآن کی یہ ایسیت نہیں ہے یاد رہ کی میرے عزیز میں یہ عرض کر دوں کام از کام پچاس سال مجھے ہو گئے نہیں اس ایک کتاب کے اوپر اور یہ علماری میری بھڑی ہوئی ہے اپنی تسانیف سے قرآن ہی کے متعلق لوگات القرآن بھی معنی مرتب کی وہ جو مذہول قرآن کے وقت میں عرب جو مفہوم لیتے تھے ان قرآن مفردات کا اس کے مطابق لوگت مفہوم القرآن میں نے مرتب کیا اس لوگت کے مطابق پھر تبویم القرآن میں نے مرتب کیا تریبا اڑائی ہزار موضوعات کے تابعہ سارے قرآن کو پوڈی پائی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اور باقی کتاب میں چھوڑ دیجئے میں ارز کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کے اوپر اتنا ہے جو میں نے کام کیا ہوا ہے کوئی بھی اگر اس کے لیے تیع کرے اور وہ اس کے لیے واقعی سیریس ہو کہ معلوم کیا جائے کہ قرآن کس قسم کی محمد جاتا ہے حکومت کس قسم کی ہوگی کیا سوردیں ہوگی ساری چیزیں موجود ہیں صاحب دی جا سکتی ہیں کوئی لینے والا بھی دکھ ہونا چاہیے قرآن کریم میں بہت تھوڑے سے آقام ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ دیا ہے باقی قرآن کریم نے اصول دی ہیں اقدار دی ہیں اور وہ حدود دی ہیں انہوں یہ ان اصولوں کو نازز کرنے کے لیے اقدار کو بھی جیسے آپ نے کہا کہ اکٹیٹیوڈ کرنے کے دی ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی مسائل حیات ہمارے پاس کھائیں اس کے لیے اس نے حکم دیا ہے وَآمُرْهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ امت باہمی مشاورت سے یہ تہہ کرے گی کہ یہ اصول کیسے اس کا اطلاق کیسے کیا جائے یہ قدر کیسے نافذ کی جائے یہ جو مسائل آئے ہیں ان کے لیے قرآن کی روشنی کا اجتحاد کرے گا مملکت اسلامی کا یہ کام ہوگا وہ یہ دیکھے کہ یہ مسئلہ آیا ہے قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا حل کیا ہے یہ ہے جہاں اجتحاد آئے گا یہ انفرادی چیز نہیں میرے عزیز آپ ہم بنیادی جلتی یہ چاہتے ہیں کہ ایک غیر اسلامی مملکت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے اس کی بابت دیکھتے ہیں آپ کہ کس طرح انجھول یہ چیز ہے وہ تو وہاں یہ سارا نقشہ ہی بتل جائے گا وہاں یہ جو کچھ اس وقت کی بات ہے نا کہ اس طرح بکھری ہوئی امت ہے پارٹ یہ چاہتے ہیں اس کے اوپ اتنی ہارے اپنا اپنا منشم لیے میری مہدی ارزگار آئے یہ سارا کچھ ہے نا اب ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہتے یہ ہے کہ اسلام اس میں کیا حکم دیتا ہے اسلام طول میں سے کسی جائز نہیں سمجھ جنا اس میں ایک سوال لیکھتے جیسی کو رہا رہا اس طرح سے ایک گاؤ ہو اس پہلے تو مہا سارے لوگ عمل پسند اچھے شہری اچھے مسلمان اچھے لوگ بچے اس کے بعد شہر عظمت کی ضرورت لیکن ہر دور میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کام کچھ لوگوں کے کو چلانے کے لیے اور ایگزیگیوشن دین کی اس کے لیے اور اس کے عقام کے لیے جو اس کے خلاف عزی کرتا ہے اس کی پدر کے لیے بارال ایک ایگزیکٹیو مشین دیار ہوتی ہے اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹیو مشین دیار کس طرح سے بنائی جائے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کا خواہ سر یہ نکلتا ہے پہلے سارے دین پر مختلف ہو جائے اب جو خورے باتے یہ ایک طرف سیاسی جماعتیں باتی ہیں ابھی تک اس مختلف میں پھر پچھلے سیانٹری اس برد سے کوئی ایک آئی مختلف کا طور پر طیار نہیں جا سکھے پھر دینی جماعتیں مختلف بڑی ہوئی آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یقینا آپ نے اپنی زندگی بہت کام کیا ہوگا بہت سے لوگ آپ مختلف نہیں ہوں گے اس اختلاف رکھ رکھ براہ کرم سکھاروں کی ایسی سے ہمیں ہمیں شکل بدائیں جو کچھ موضوع دے ہمارے براہ سکھے گلاس ہے گیر بیز ہمارے بس یہ کچھ ہے یہ احساس ہے اچھے لوگ ہیں سکھارا سکھل ہے اس میں سکھل ریزم کیوں اسے جائے سے مناسب سمجھ تھے آپ چاہ کر لیجی دین کہا میرے پر آگی ہے اگر اس ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کی جو کچھ آپ نے فرمایا ان ساری باتوں کو تصمیم کرنے ہم کھر بھی بار آگ مذہب اور چاہتے ہیں اور بار آگ وہ اس تصمود دے چکے ہیں کہ ان کو عقیدت ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے اور وہ نیاتی طور پر ریلیجیس چاہتے ہیں انگلیش کی طور پر سمجھ کر لیتے ہیں ریلیجیس اور ریلیجیس چاہتے ہیں ریلیجیل کی ایگزیگوشن ہوئے اس سوسائیٹی میں اور اس کی جس ہوئے کہ اسلام کی درد دیکھتے ہیں اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام کی مجھولگی میں ہمیں کسی بھی نہ مغربی جنگ کی زمویت ہے نہ کسی سوشل نظر کی زمویت آگ کسی اور نظام کی زمویت ہے ہمیں سب کچھ جیجا ہے اب کس ملک پر لوگ ہیں آپ سامنے جو چاہتے ہیں کہ ریزی آئے میں اس لیے ریزی قدر سسطم آتے ہیں لیکن آپ اس کی شکل کیا ہو یہ تو فرما ہے اس لیے کہ سوشل چاہتا کہ میں دھوں ہم کس طرح سے اسے کہیں مثال کہ بیس کو ایک اور اگر سے بیان کرتا ہوں فرض کی یہ مفروضہ ہے لیکن سمجھ لیکن ہم آپ کے پاس آئے اس ملک کے اوپران آپ کے پاس آئے کہ جناب والا آپ ہمیں 330 بتائیے ترجی آپ بتائیے ہم اس ملک کو دین کے تحت چلانا چاہتے ہیں آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا کرتے ہیں ملک کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہم کساب آئین جو ہے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہاں ہوگا نا دین ہوئی نا نا یہ اس میں کوئی مملکت ہوگی کوئی سربراہ ہو کوئی فیڈار والا کہیں کہ ایک چیز ہے جسے دستور کہتے ہیں اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ آپ سوچھتے ہیں اگر آپ دین کی چاہتے ہیں تو دین کا دستور ہے جسے قرآن کہتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ ساب پہلے آپ یہ بتھا دیجئے کہ یہ تصمیم کرتے ہیں کہ ہمارا دستور یہ قرآن ہوگا اور جو کوئی کہے گا اس کے مطابق کیا جائے گا اگر اس پر اگری کرتے ہیں پھر میں آگے بات اگر بلخص آپ کو اس طرح سے اتفاق نہیں ہے اور آپ صرف قرآن آدھ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی اس طرح سے دینی یا مذہبی یا نفذ بھی ریلیجیس گروہ ہیں اسی طرح سے آپ پر بھی ایک ریلیجیس گروہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے نظریات ہیں ان کی روشنی میں اور پانستان کا معروضی آناک کے پیش نظر آنے کے مشورہ آناک کرما ہے اگر بیعث میں پڑھ گئے کہ آپ جو سمبھال رہے شاید دس آرہے ہیں اسی جو جو محابق بات کر رہے ہیں اور جو بات کی سمبھال کر تو اتنے ہمارے آرابنی موقع پہ کہیں جنہی جنا ہم ایڈیوشن کے ایڈیوشن کہیں کہ آپ یہ کام تو کچھ ہے تو اس میں تو مجھلی کس کا کیا کرنی ہے دنہ نے انسکر دیا ہے اب بات میرے ایوان کے کتاب کے سنت بھی ہے اس کے مطالے میرے خیال ہے کہ اتنا مطالے بہت کم مجھوں نے کیا ہے سنت کے خاص کہا جاتا ہے یہ ساری جھپنی میں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ابھی میں یہ اہل سنت والجماعت ایک سنت والے ابھی تا یہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ سارے اہل سنت والجماعت یعنی اہل سنت ان کو گنا جاتا تھا چھین کو علاق کرنے کے دی اس اہل سنت میں سے پہلے اہل حدیث علاق ہو ان کو اہل سنت کہتے ہیں سنت والے مانتے ہی نہیں حالان کہ سب سے زیادہ جس سنت آپ حدیث کہیں وہ تو اہل حدیث کا نام بتا رہا ہے لیکن یہ اہل سنت ان کو اہل سنت ہی نہیں مانتے چلی یہ دو تو یہ دیوبندی اور بریلوی اب وہ بریلویوں نے مو شروع کی ہے کہ دیوبندی اہل سنت نہیں ہیں اہل سنت صرف ہم ہیں یعنی سنت کے متلق کہ اس کی روح سے ایک متفق آلہ ہے کوئی ذابطہ اہل سنت کون ہیں یہ آپ کے ملک میں یہ چیز اس وقت تک کلی آ رہی ہے یہ فیفٹی ون میں جو تھرٹی ون علماء کی ایک کانفرنس ہوئی تھی محدودی صاحب وغیرہ میں مرہوم انہوں نے متفقی تھی انہوں نے یہ فرمولہ دیا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق ذابطہ قوانین بنایا جائے اور دستور میں یہ شک داخل کر دی گئی تھی چاندی دنوں کے بعد اس کانفرنس میں سربراہ اس کے محدودی مرہوم اور مولانا اسماعیل اہل حدیث کے جو وہ پریزیڈنٹی تھے گمانے میں یہ دونوں تھے دو چار مہینے کے بعد ان کے اندر باست علی سنت کہتے کس کو ہے یعنی فارمولہ یہ تیہ ہوا ہے کہ پاکستان میں قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنے گئے اور باس یہ چلی ان دونوں میں جن دونوں کے دسخط ہیں اس کے اوپر سر فیرست کہ سنت کہتے کس کو ہیں باس چلتی رہی اور سوائے اس کے کہ ایک سال کے بعد یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق پبلک لاز کا کوئی ضابط ایسا نہیں بن سکتا جو سب کے نزدیک متفق علی ہو ایک میری سننی جی مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کے مطلق ایک لمحہ متعلق چاہتا ہے معلومات ہونی چاہی یہ یہ تیز کتاب میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ وہ وہاں تک یہ چیز مجھے کچھ کہ لی جی کہ یہ فرقہ بنا رہا ہے میں کہ رہا ہوں قرآن کے متعلق تو ایسی بات کہیں نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا قرآن کے سوا تو کوئی دوسری چیز ہے نہیں میں نے سنت کی بات آپ کے پیش کہ دی کہ سنت کے متعلق دونوں کے اندر یہ ہوا انہوں نے یہ کہ دیا بات نہیں سکتا اب وہ سنت والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہی سنت والے نہیں قرآن کے متعلق تو آپ نے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا کسے نے یہ کہ دیا ہوگا کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا رسول سے انکار کی بات نہیں میں تو سنت کی بات یہ کہ رہا ہوں جو منصوب کی جاتی ہے رسول کی طرف یہ دو آدمی نہیں میں نے تو عرض کیا کہ جس سنت کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق متفق علیہ ہے آپ کے یہاں کوئی ذابطہ بنے قوم کے لئے جو بنے گا ذابطہ قوانین وہ تو ساری قوم کے لئے ایک قانون بنتا ہے نا جی مملک ایک مملک میں بیشیوں قانون تو نہیں چلتے تو اس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب و سنت کی بات اس وقت تک یہاں تک پہنچی ہے اور انہوں نے پھر تا کر دیا کہ نہیں بن سکتا تو پھر کیا کیا جائے انہوں نے کہا فقہ حنفی نافذ کر دیا فقہ حنفی کے متعلق جتنے یہ غیر حنفی تھے ان سب نے اسی وقت اعتاج کی ہے کہ ہم تو اس کو اسلام نہیں مان رہا ہوں میں یہ سکتا کی طرف سے مصدر نظم کی اس طرف سے بنید آتا ہے اس لئے ساہر شرع نہیں کرے دوران بھی تو نہیں یعنی بردی کوش کی آتی اس نے بھی اتلا کرتا ہے بس مسئل یہ ہے کہ آپ نے بردی 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 کیا اور ترے کولان بردی بردی میرا بردی دی چلیئے حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کے مطابق بنے تو ان کو چاہیے کہ بیٹ پر اس کو متعہ کریں اس مسئل کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان حضرات سے جس دن ان ان ریزولیشن پاس کیا تھا کہ جس طرح سے قرآن ایک کتاب ہے متفق علیہ آپ سنت کا ایک مجموعہ متفق علیہ کتاب کی شکل میں مرتب کر دی جیئے یہ جو ریزولیشن آپ نے پاس کیا ہے یہ نہیں بلکہ ایک مجموعہ سنت کا جس میں سارے فرقے متفق ہو جائیں اور اس کو متفق علیہ کہ اس کے ساتھ قرآن دونوں ملائیے اور ملک کے اندر چلا دیجئے نہ کہہ رہا ہوں پہلے دن سے یہ بات ہے ٹھیک دل کو لگتی ہے نا جب کتاب کو سنت کے مطابق بنانا ہے میرے بھائی سنت تو حدیث سے مرتب ہوتی ہے اس کے علاقے تو نہیں ہوتی سنت اور کہا سے مرتب ہوتی ہے اس سے ہی سنت مرتب ہوتی ہے تو آپ نے جب سنت کہہ دیا ہے آپ نے ہاں رکھا ہے یہ لفظ ہے تو ضروری ہے نا کہ سنت کا کوئی ایسا مجرور متفق علیہ سب کے نزدیک کو اور وہ ایک روڈی کیا ہوا ہو قرآن کے ساتھ وہ ہو ان دونوں کو ملع دی جئے قال آپ کیا قرآن بن جائے گی میں سب سے پہلے اس کو ایسا تکت کیا آپ کی فرمائے کہ آپ کے تیار میں آئیں میں جو انفاذ استعمال کر جاتے ہیں کتاب و سنت کے اس میں سنت کا لفظ کی نہیں کی اس کی وضاعت ترنی چاہیے کہ اس سے مطلب کیا ہے اور بتانا چاہیے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں سنت ہے چاہیے برمائے کیا آپ نے جو پرپوزیشن بتائی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرص کیجئے مسلمان کے لفظ پر یا کسی بھی اور استلاح پر اگر آج اتفاق ارائے نہ ہو کیا آپ سے سمجھنا چاہیں کہ اسلام ہی کوئی غلق بات ہے اس لی آج کے دور پر کسی بھی استلاح پر اتفاق رائے نہ ہو یہ تو ثابت نہیں کرتا کہ اس چیز اپنی حدودت میں اس کی اصلیت میں کمی ہے میرے عزیز یہ نظری بہت ہم تو یہ ہے مملکت ہے ایک مملکت کا ایک قرون بنانا ہے قرون کے لئے آپ نے بنیاد قرار دی ہے کتاب اور سنت کتاب کے متعلق بات لمبی چلے جائے گی بات دور تک کلے جائے گی میرے عزیز اور اتنا وقت نہیں ہے جو میں ارز کروں اس کی تاریخ کو وہ خم ہے میں آج بات لیتا ہوں کہ آج تو آپ کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے سنت گی کہ جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق آدھ ہو ہے نا یہ بات جب تک یہ نہ ہو جب آگے چلنا ہے مملکت کے لیے قانون بنانے کے لیے تو اس وقت آپ جو بنیاد ہے قانون کی وہ تو آپ یہ متین ہونے چاہئے جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر اس قسم یہ لیے کتاب ہورتر کی نہیں ہوئی ہے نا اس کے مطابق کیسے قانون بنے گئے جو میرا سوال تکیم جی نہیں صاحب یہ فرما دیجئے آپ کے سوال کا تو یہ جواب ہے اس کے متعلق فرما یہ کیسے میرا سوال تکیم جہاں سے شروع آتا کہ اس ملک میں ایک شخص اس وقت اکمران ہے جو یہ ایک عمس کم اپنی زبان سے بھی کہتا ہے اور کچھ اس نے اخلامات بھی ایسے کیے ہیں کہ وہ بھی مذہب کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دین سمجھتے ہیں اور ہم اس کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ بحث یہاں سے شروع ہوئی کیا آپ کے خیال میں کیا پریارٹیز ہو اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے تو یہ ایک کتاب مرکت کیچ ہے چلیئے اس کے آباد فرمائیے اور جو کچھ اب تک ہوا ہے اس سلسلے میں اسلامائیزیشن کے سلسلے میں اسے اسے اس فرما دیو رہے ہیں میں نے ارس کیا وہ مذہب کے متعلق ہوا ہے دین کے متعلق نہیں ہوا اسری ترجیحات آتا کیا یہ پہلی جو ہے نا اس کو لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اتھارٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ تیہ کرنے کے لیے کہ یہ اسلامی ہے اور یہ اسلامی نہیں ہے کیا آپ اس اتھارٹی سلکاری انتظام میں ہو جس نے بھی ہو کچھ بنانا ہے وہ تیہ کر رہی نا یہ اتھارٹی ہے اسلام کہنے کی کیا آپ اس پیال میں واقعی یہ ممکن ہے کہ ادھر حکومت مختلف پیال علماء کو گرائے اور انہیں ایک کمرے میں بن کر کے کا واقعی بہارتالہ بھی لگا دیا جائے ہو جا ابھی دوسرے وقت تک نہ کھولا جائے جب تک وہ متفق نہ ہو تب بھی میں سمجھ دا ہوں کہ آپ اپنے دل سے یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ اس بات ہو پھر میں دور آگوزہ پھر چھوڑ دی پھر چھوڑ دینا چاہیے یعنی اور کیا طریقہ ہے یہ بھی طریقہ نہیں ممکن ہے وہ بھی نہیں متفقق علیہ ہوں گے تو قانون تو بنے گا اس صورت میں جب کوئی بنیاد قانون کی اتھارٹی مطلب یہ کلاہ ہوگی اگر یہ ہوئی نہیں سکتی تو پھر اس بنیاد کو چھوڑ دی اس وقت محجوس ہو رہی ہیں آپ سوانے والی نسلے کہہ رہے ہیں آپ کی محجودہ نسلے اس وقت محجوس ہو رہی ہیں سرکش ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہو رہی ہیں کہ کوئی ایک متفق علیہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ یہ اسلام ہے جس کا جی چاہتا ہے جس چیز کو جی چاہتا ہے اسلام کر رہتا ہے محجوس ہو رہا سوچتی ہے کہ صاحب یہ کیا اسلام ہے اسلامی نذیارٹی جو ہم سب تو یہ بدیا جائے گا سکتا ہے جی نہیں صاحب وہ تو مذہب کی اس کو تو دین سے تعلق نہیں لوگ نہیں میرے بھائی وہ چیز کیا ہوگی جس کے مطابق کہا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے تو اسلامی ہے آپ کے ساتھوں کے چاہتے ہیں جی صاحب نہیں اتھارٹی بنیادی بدلی جائے اور بنیادی اتھارٹی میں نے عرض کیا ہے سب سے پہلی جی تیر ہو جاتا ہے کہ قرآن مجھے یہی ہو کوئی ہو کسے پاس لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھے جی وہ تشریحات اور تعبیرات نہیں پھر قرآن ہے جس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ایک جو شخص ہے اس میں 20 ساتھ 30 ساتھ 30 ساتھ 30 ساتھ حرمی جو ہم توئے ہیں اس کا داری ہے کہ میں اسلام کو قرآن کو پڑھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجھے جو مجھے 30 ساتھ 30 ساتھ 40 ساتھ کے مطابقے مجھے جو کچھ رشن لی ہے اور کچھ میں نے سرما رکھی ہے پہل لیا ہے اس کی رشن میں نظام ستاہ آپ کو یا کوئی شخص اس کے مطابقے میں اسی قرآن دعو رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ تشریف دعو رہا ہے کیونکہ اقلاق تو تعبیر نہیں آ رہا ہے قرآن میں اقلاق نہیں آ رہا وہ قیدہ جدی ہیں پھر سیسا کیسے ہو پھر نہیں آپ آگئے یہ قرآن کے مطلق بھی نہیں کہا خورصہ ابتا میں تو بھی کہلا سنت کی مطلق تو ہمیں پہلے دیکھ لیے خودی عملی صورت میں عرض کر رہا ہوں اس پہ کہ آپ آنا ہی نہیں چاہتے یہ جو ہزار برس سے آپ گئے رہے ہیں تو شریحات تفسیرات اور یہ ہو رہی ہیں یہ ساری الگ رکھ دی جائیں گی اگر کسی نے یہ آثورٹی ماننا ہے اس کو قرآن کو مانا جائے گا اور قرآن میں یہ ہے یہ اہلیت کہ وہ بتائے گا ہر مسئلے کے مطلق کہ یہ ہے آثورٹیٹیو لی یہ چیز ہے وہ بتائے گا یہ بات اگر یہ چیز مان لی جائے گی کہ جو یہ بتائے گا اس کو ہم اسلام مان لیں گے پھر یہ مشکلیں حل ہو گئیں گے اچھا یہ اگر میرا سوال یہ ہے جی کہ اس ملک میں جماعت اسلامی کے نام سے جماعت محورد ہے جس کے سبراہ محوردی محورد ہے اور اس جماعت کا دعاہ بھی ہے اور مڑھلک کے طبقے میں بہت سے جو اسے کتابوں کے بارے میں اور اسے کام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محورد اسلام کے سبراہ میں کچھ کام کیا ہے اور شاید مبانی طور پر نہیں سری باران وہ بھی یہ کلیت کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو ایک دین سمجھتے ہیں اور اسلام کا نظریہ سیاست اور اسلام کا نظریہ نریشت اور اس حوالے سے آپ کے تمام مسائل کا ان کے پاس کوئی رسیرچ میں پر موجود ہیں آپ اپنے طور پر آپ نے جو بارانا کیا ہے آپ ان کی تمام کابش کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں وہ ان کی کابش سیاسی کابش تھی اسلام کے مدلے جو وہ کہتے تھے وہ مدد وہ مدد تھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رہے ہیں جب تین کے طور پر اسیس کرتے ہیں اچھا آپ یہ پرمائیے کہ پرس کیجئے جس طرح سے آپ نے پیورٹیز جب مرتب کر رہے تھے ہم تو آپ نے کہا کہ پیورو میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے آپ پہل اس ملک کے مولودہ حکمران کو کیا مشورہ دیں گے کہ انہوں نے اکمیتی سے کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس قسم کا اکارہ بنائے اور یہ کام کرے آئین سازی کا کام آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ یہ تیہ کرے کہ اتھارٹی کیا ہوگی کسی دیئے کہ اسلام چلیے وہ تیہ کرنی اس کے بعد اس کے بعد پھر ملک کے لئے آئین پہلے بند آتا ہے جو بات ہے اسلام کا جو اپدائی شکل میں نظر آتی ہے خلاف دراجدہ میں اس میں تو حکمران کے آنے کا طریقہ جا رہا ہوا اور آفل پاکس حسن میں جی آپ تاریخ میں چلے گئے آپ اس تاریخ کو چھوڑ دیجئے کہ کیا طریقہ تھا آپ پر اکمت پیسے بنے گی وہ یعنی یعنی میں نے ارز کیا کہ اگر وہ حکمران یہ تیہ کر لے گئے کہ میں قرآن کے تابعہ چلتا ہوں یہ مشکلیں حل ہو جائیں گے یہ بات بہت ہی ایسی لگتی ہے آپ کو لگتی ہوگی مجھے نہیں لگتی ہے چکچھ آپ پناہ رہے ہیں جب اللہ بگنی گئے حکمران کون ہوگا کہاں سے آئے گا آپ فرما رہے ہیں مجودہ حکمران مجودہ حکمران اگر آپ مجھ سے یہ کہہ یہ قابل قبول ہوگا مجھے سوال ہی نہیں یا کون ہوگا یا کون نہیں مجھے وہ قابل قبول ہوگا یہ کہہ کہ میں قرآن خالص کھو ایسی لگتی مانتا ہوں اسلام کے متعلق وہ شخص قابل قبول ہوگا یہ ہو جائے یہی صاحب یہ کہیں کہ میں اس کو ایکسکیوٹ بھی کرتا ہوں یہ قابل قبول ہوگا اور دو بات بھی قرآن کے خلاب وہ کرے جاؤ اس کے متعلق ہم فورنگ کلند کر لیں اس کو ایک ساکھ اس کو آپ آپ یہ سمجھتے کہ اگر وہ قرآن میں حقین کے اطلاف کو اطلاف کرے گا یا جو آپ ایک مطبع ذات یا آئین مرتبط کروانا چاہتے ہیں اس کے اطلاف کرے گا تو آپ اس کو چیلنگ کر سکتے ہیں یہ چیلنگ آپ کے پرس میں یہ تو پھر اس کی تشکیل دیکھی جائیں تو آپ کا میں نے کہا کہ آپ کا آئین اس کے لئے کیا مدین کرے گا پہلے آئین بن جائے گا اس میں یہ شکل رکھی جائے گی آپ کیا تجویز کرتے ہیں اگر وہ حکمران کرتا ہے تو آپ کورس میں جائیں کورس بھی کورس اس کا فیصلہ کرے گا اس سے آپ جنہی سا وہ اس دور کی بات نہ کی جی آپ کی تاریخ بڑی غیر مسئلد ہے اس کے نہ آئیے آپ کوئی فیصلہ آپ کا تاریخ نہیں مل ساتھ بلکل غیر مسئلد آپ معلوم ہے کہ پہلے جو انتخاب ہے آپ کی تاریخ اس کو کیا پیش کرتی ہے وہ کینڈیڈیٹ آئیے کہ ہاتھ میں ایک ہی داری ہے مازاللہ دوسر کے ہاتھ تلوار ہے اور دوسرے جو خواد ہیں ان کی داری ان کے ہاتھ میں آپ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے یہ مانتے ہیں آپ کے تاریخ آئیے اسلام کی تاریخ نہیں آپ کے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرہ سو سال پہلے انتخاب کا کیا طریقہ تھا اس کی نہیں میں نے کہ وہ غلط ہے نا وہ تاریخ کا واقعہ غلط ہے اچھا ہم یہ فرمائے کہ جو نظام ہم تجویز کرے گی اس میں انتخاب کا طریقہ تاریخ ہوگی یہ امت مشاورت سے تیر کرے گی کیا طریقہ ہونا چاہیے مجلس کی سوال نہیں قرآن کریم نے کہا حکومت کیسے بنے گی جب وہ تیہ کرے گا پھر میں قرآن کو ایسلام مانتا ہوں اسلام کے لیے تو پھر اگلی چیزیں قرآن کی روح سے بتائی جائیں گی اس کو آج فائدہ کی ہم جائے پھر اسلامی حکومت ہوں گے اس میں سائل جو ہی محفول نہیں ہو گا نظام ربوبیت میری کتاب ہے جی پورا معاشی سسٹم اس کے اندر میں نے دیا ہے قرآن کی روح سے دینے نکات سہی تو ساری علین بہت ہوتی بات ہوتی بڑی لمبی سمجھ رنگ اور ہم چاہتے ہیں نکات کے اندر دو اور دو چار کی طرح سمجھا دیں اور روسی کو لے کر آپ سلے جائیں گے اور جائیں گے کہ سارا ہونا چاہیے میرے بھائی یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی یہ تو ٹیلی فون نمبر ایسا پتہ لے یہ چیزیں ایک مقابیہ چاہتی میں نے یہ کچھ کر دیا ہے کام از کام آپ احباب کی سہولت کے لیے کہ میں نے اپنی عمر میں جو محنت کی ہے اس کو میں نے یوں محفوظ کیا ہے معاشی نظام بھی میں نے دکھ دیا ہے کتاب موجود ہے کمیونزم سوشلزم کیپٹلزم ان کے ساتھ اس کا تقابل بھی کیا ہے قرآن کا معاشی نظام بھی اس کے اندر دے دیا وہ دے دی جی میں بھی شریف دی میں بار بار خور کال آپ ملی اجازت دے دیں گے کہ مجھے آج میرے ٹھیک سوشلزم یہ ہی ہی خورت سوشلزم 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 جو اسلامی جا رہے اور شخصی رہے جو میں آموے اسلام لیکن آموے اس کو آپ جانس بتائے جا سکتا ہے کہ دوسرے دروں اسلام آباد لیکن اس قسمتہ سوشلزم جسے باہت تک سکالر صاحب جنہوں نے اسلام کا ایک سیاسی نظام بیش گئی اور انہوں نے کہا یہ سارے ملتوں کے لئے اور ایک تو اس کو بڑا سا سائس فرما دی دوسرے یہ فرمائی ہے کہ جو بھی نظام آپ کے ذہن میں اس وقت جو اگزیسٹنگ نظام چل رہے ہے اس میں کون سا آپ کے خریب نظر ہے ہمیں اپنا نظام بناتے وقت اس کی کچھ چیزیں بے سکتے ہیں اس سائس جو ہے اس تھی بھی ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے بنیاد وہ غلط ہے یہ سارا کوئی جتنی باسیں ہو رہی ہیں وہ مذہب کی بنا پر ہو رہی ہیں دین کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے تو حالی سیاسی سکرپچر کی بھی بھی مذہب کی بنا پر ہو رہا ہے سیاسی بین کی بنا کوئی تو اس کتری اور مصرح تیشاوار خواج کے بارے میں کس طرح سکرپچر 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 تیشاوار تیشاوار ہوگی ساری قوم ہوگی سب تیشاوار مطلب تیشاوار 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 جواب ہے کہ میں بہت سمجھ سمجھنے کی کوشش کی ہمجھ تو آپ تیشاوار پہ میں ایک بھی بات بھی پتہ سکرپچر سکرپچر پہلے دین دائیے بلکل یہ تو آگیا چلا آپ کی بات سے اتخاب ایک کمبائنڈ ایک ایک ایفرٹ سکرپکی لیکن کسی بھی معروف جو مشکل آج کی اس کے جواب میں ہم نہیں فرماتے کہ تیہ ہوگا جب ہم پوچھتے کہ قوم تیہ کرے گا تو آج اس بات میں چاہرہ اب بات ایک الیکٹر لوگ ہوں گے شورا کہ کہ ہم کو کچھ تو آج میں ارانوائی دیجئے کہ آئیں گے کہ ہر چیز تیہ ہوگی کون تیہ کرے گا لیکنی طور پر پہلے لوگوں سے کہیے کہ یہ ایک تیہ ہے قرآن کام باغ کو آخری آثارٹی ماننے کی کون کون لوگ اس کے لئے تیار ہیں تیار کر لیجئے ان کو جمع کر لیجئے ان سے پھر یہ ماغلی بات جو آتا ہے جو اپنے بات خود کہیں کہ ہم اس کے تیار ہم نے آئی پیپل میں اس میں ہم نظام جی ہیں وہ جو جی آن ہیں جو لوگوں کے ایوورز ہوں گئے اس کے لئے ان تک ہوں گئے یہ سارا سلسلہ جس میں ہم یہ سا کل رہے جو پہلے بنیادی طور پر یہ معانے کو تیار ہو کہ قرآن کریم کو میں آخری اور حکمی اثارتی معاملات کے اندر فکری طور پر ان لوگوں کو اکٹھے گئے ہم یہاں حکومت اور اتحاق پہنچ کے لئے ہر شخص سائن کر دے گا وہ گئے رجمت ہے جی آجائے گا آجائے گا اس کی ایک ایک بات کو ہم دیکھیں گے کہ تم نے سائن سائرہ بنے اس میں سمجھ کہ جو بھی لوگ آئیں اپنے آپ کو خود بیش کریں ہم ان کو جمع کرنے گے اور جب مارین کا پینل ہوگا ان کی جو افتبو ہوگی اس کو قرآن کی روشن پر دیکھیں آج فرمارے اس کے بات ڈیبرا سوٹیوشن دیکھیں آگے آگے بات آگے سوٹیوشن بات رہے اور اس تیوری تو انٹریکٹس لانے کو کوئی طریقہ نہیں پہلی تیری تیری تیوری ہے جسے ایمان کرتے اس کے بغیر کوئی عمال عمل نہیں ہے اس کا قرآن کی اس طرح ایمان ہے جس کو آپ تیوری کہ رہے ہیں اس میں جب تک آپ نہ آئیں گے نا آگے بات ہی نہیں چلے گی تیوری نہیں بنیاد اساس ہے اس میں مشکل یہ پہلے جو لوگ ہم دعائیں گے جو اس ستانر ہم بٹھائیں گے ان سے لوگ اتفاق رہے ان کا چناؤ کون کرے گے جی دکتے تو ہیں اگر واقع یہ چیز ہم چاہتے ہیں پچھو تو دکتوں کو اس پرداش کی لئے پھر بات شکری آب 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 یہ کب تک اس کا مساہدہ آپ مشاہد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مجھے جب بھی آپ دیں گے یہ تائے ہے کہ آپ مجھے مساہدہ دکھانے گے میں اس کو اخری کروں آج کے آج 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 اگ آج 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 آگ 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 آج آگ آج جس دوبار preparation محتاج ہے اندر کات یارت سربرة وہ لس پ bashکت یارت 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 آپ محدش کرنا urun کوئی چوند منظور ہیں قوانا تعمل نماذا موسیقی 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 موسیقی